دوستو UPSC ایک ایسا شیطر ہے جس کے لیے مانا جاتا ہے کہ کتنی بھی محنت کرو کم پڑ جاتی ہے کینڈیڈیٹ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کےول اس پرکشہ کی تیاری کرتے ہیں تب بھی کئی بار ان کا سیلیکشن نہیں ہوتا ایسے میں اگر ایک کینڈیڈیٹ مہیلا ہے، ویواہیت ہے تو یہ ٹاسک اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے دراصل ہمارے سماج میں ویواہیت مہیلاو کے لیے سبھی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے UPSC جیسی پرکشہ کی تیاری کرنا آسان نہیں ہوتا پر آج کی کہانی جن کے بارے میں ہیں وہ نہ صرف بیواہیت ہیں بلکہ پرکشہ کی تیاری کے دوران نوکری بھی کر رہی تھی اور پریگننٹ بھی تھی یہ سچی کہانی ہر اس سٹوڈنٹ کے لیے جروری ہے جس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ خود سے تیاری کرے گا ہر اس مہیلا کے لیے جروری ہے جو گھر کا کام کرتے ہوئے UPSC کی تیاری کر رہی ہے اور اس ویکتی کے لیے تو بہت ضروری ہے جو اپنی جوب کرتے ہوئے اس تیاری کے لیے جیتور محنت کر رہا ہے دوستو یہ سچی کہانی ہے آئیے سٹوپر پدمنی کی جنہوں نے نہ کیول اپنی دوسرے ہی پریاس میں اپنے لکش کو پایا بلکہ ایک سو باونوی رینک کے ساتھ ٹوپر بھی بنی دوستو پدمنی جی اپنی سفلتا کے لیے دو سوتر بتاتی ہیں پہلا ایک لیمیٹڈ ریسورسز پدمنی کہتی ہیں کہ ان کے پاس سمیں نہیں تھا اس لیے انہوں نے ہر وشہ کی کیول ایک کتاب دے کی اور شروع سے آنتے تک اسی سے تیاری کی جب تیاری ایک سطر پر پہنچ گئی تو موک ٹیسٹ دیئے انسر آئٹنگ کی پریکٹس کی اور اپنی کمیوں کو سمیں رہتے دور کیا پری کے لیے خاص طور پر پدمنی موک ٹیسٹ کو بہت جروری بتاتی ہیں دوستو اگر آپ بھی اپنی تیاری کے لیے سنکلپ لے چکے ہو کہ دوہزار اکیس بائیس یا تیئس میں آپ کو یو پی ایسی کو ہر حالت میں پھوڑنا ہے تو آپ کے لیے آن اکیڈمی کے بیسٹ ایڈوکیٹرز ہیلپ کر سکتے ہیں ایک اچھی خاصی سٹریٹیجی بنا کر پڑھائی کرنے میں چاہے آپ اپنے گھر سے تیاری کر رہے ہو اپنی جوب کے ساتھ تیاری کر رہے ہو آن اکیڈمی کے چھے مہینے ایک سال یا دو سال کے اپنے ٹارگٹ کے حساب سے نیو ایر ریزولیشن بیچز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گھر رہ کر بینا کوچنگ سینٹر جائے اپنی جان کو جوکی میں ڈالے بینا آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں آپ کا پورا سلیبس پریلیم سمینز کا کور کرائے جائے گا چھوٹا بڑا جو بھی ڈاؤٹ ہوگا وہ پرسنلی انڈیا کے بیسٹ ایڈوکیٹرز خود سال کریں گے سارا سٹڈی مٹیریل آپ کو پیڈی ایف فارم میں مل جائے گا جس کو آپ جب چاہو جیسے چاہو لیٹ کر بیٹھ کر آرام سے پڑھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ آپ سب کی پریشانی کی انٹرویو کی تیاری کیسے ہوگی وہ بھی اسی کورس میں انکلوڈڈ ہے میڈیم آپ کا کوئی بھی ہو ہندی ہو یا انگلیش کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کورس دونوں بھاشاؤں میں اپلپد ہے جنرل سٹڈیز اور آپشنل دونوں کے کامبینیشن کو آپ خرید سکتے ہیں ڈسکرپچن میں میں نے لنک دے دیا ہے سکس منت کا ون ایئر کا ٹو ایئر کا اسے چیک جرور کرنا اور ہمارا کورس ایڈی وائی ٹی ٹین یوز کر لینا دس پرسنٹ کا ایکسٹر ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا تو دوستو زیادہ دیر نہ کرو اپنی تیاری ابھی سے شروع کرو all the best آپ سبھی کو اب بات کرتے ہیں پدمنی جی کی دوسری سٹریٹیجی وہ تھا ریویزن جتنی بار ہو سکے اور جتنا ہو سکے ریویزن کریں یہی آپ کو اس پرکشہ میں سفلتہ دلاتا ہے پھر پدمنی اپنا ٹائم منجمنٹ کی سکلز بتاتی ہیں پدمنی کہتی ہیں کہ آفیس جانے کے راستے میں اور آفیس سے ملنے کا آلے بریکس میں انہیں جب بھی سمیں ملتا تھا وہ صرف پڑھائی کرتی تھی صبح اٹھ کر آفیس جانے سے پہلے اور آفیس سے گھر پہنچنے کے بعد پدمنی نے کچھ گھنٹے اور ان گھنٹوں کے لیے اپنے وشہ تیہ کیے ہوئے تھے جن میں وہ اپنی پڑھائی کرتی تھی وہ کہتی ہیں کام پر جاتے ہوئے ٹریول کرتے ہوئے وہ راستے میں نیوز پیپر پڑھتی تھی جس سے کرنٹ افیرس ان کا آسانی سے تیہ ہو جاتا تھا اسی پرکار میگزین وغیرہ جو بھی آپ کو سلب لگے آپ اس دوران پڑھ سکتے ہیں پھر وہ بتاتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کو بٹیں پدمنی کہتی ہیں جب اتنی بڑی پرکشہ کی تیاری کا بھیڑا آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے اپنے لیے سمیں نکالنا اور کسی اور کی مدد لینے میں سنکوچ نہ کرنا وہ کہتی ہیں چاہیں گھر پر ہو یا آفیس میں اگر کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو ان کے بینا ہو سکتا ہے یا کوئی اور کر سکتا ہے تو وہ اس سے اس کا آگرہ کر لیتی تھی اسی پرکار جب ان کی چھٹی ہوتی تھی تو وہ صوبہ چھ بجے تک لائبریری چلی جاتی تھی تاکہ وہاں پر کوئی بھی انہیں ڈسٹرب نہ کرے یا کوئی پکارے نہیں لیکن ان کے ساتھ سمسیہ تھی کہ وہ پریگننٹ تھی تو درد ہوتا تھا تو اس کارن انہوں نے اپنا لائبریری جانا بند کر دیا تھا کیونکہ لگاتا جھک کر پڑنے میں انہیں بہت پریشانی ہو رہی تھی پدمنی جی یہ سلا دیتی ہے کہ اپنی تیاری کے دوران اپنی ہیلتھ کا بہت اچھے سے خیال رکھئے وہ بتاتی ہیں کہ پچیس سے تیس منٹ وہ ڈیلی واکنگ کرتی تھی اور کھانے پینے کا وشیش خیال رکھتے تھے ان کا کہنا ہے کہ فیزیکلی فٹ ہونے کے ساتھ مینٹلی فٹ ہونا بھی اس پرکشہ کو پاس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے ان دونوں کا خیال رکھیں لاشٹ میں پدمنی جی کہتی ہے کہ اپنی تیاری کے دوران وہ بالکل انٹی شوشل ہو گئی تھی کیونکہ ان کے لیے ان کا لقش سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا شادی توہار وہ کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ ان کے لیے یہ سمیں مستی کرنے کے بجائے اترک سمیں کی سوگات لے کر آتا تھا جب وہ اور زیادہ پڑھائی کرتی تھی اس لیے اگر آپ تیار کرنے کو اور محنت کرنے کو تیار ہیں تو کوئی آپ کو سپل ہونے سے نہیں روک سکتا دوستو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب اتنی ساری پریشانی ہونے کے باوجود اگر یہ کر سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو ویڈیو کو ابھی لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور کامنٹ میں مجھے بتاؤ آپ نے کیا سیکھا ڈسکرپچن میں دیئے لنک کو ضرور چیک کر لیں اور اپنی تیاری کے لیے اپنے حساب سے سبسکرپچن ابھی لے لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یاد رکھنا میں ہوں صدان شرما کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں بھی اپی اینڈ سٹے موٹیویٹی ویڈ سڑی مینیا